موسیقی ایک مشہور کریشن تاریخ تان اور میتیمیٹیشن مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی جس کے لئے اس نے پہلے دنیا بھر کے تاریخ تانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسی یونیک قسم کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس کا ٹائٹل ہو کہ انسانی تاریخ کے سو عظیم ترین انسان جو کہ اب تک پوری انسانی تاریخ کے اندر گزرے ہیں یہ اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل اور ذمہ داری کا کام تھا لیکن ان لوگوں نے دن رات کی میند کے بعد ان شخصیات کو بتیس قسم کے حصوں کے اندر بانٹ کر ان کے پروفیشن کے حساب سے ان کا پروفائل بنایا اور آخر کار انسانی تاریخ کے سو عظیم ترین انسانوں کی فیرس بن کر تیار ہو گئی لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر مسلم نے اپنی ساری زندگی کی میند کا نچوڑ نکال کر کہ ایک شخصیت کو اس لس کے اندر پہلے نمبر پر رکھا ہوگا ہمارے پیارے آقا حورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لس پر انہوں نے پہلے نمبر پر رکھا جس پر کسی بھی باقی افٹورین نے اعتراض بلکل نہیں کیا کیونکہ یہاں پر ہر شخصیت کو ہر پہلو سے جانچا گیا کہ ایک سیاستدان سے لے کر شوہر تک اور ایک خوان سے لے کر ایک جنگجو تک اس ایک شخصیت نے انسانی تاریخ پر کیا اثر چھوڑا مائیکل ہارٹ کا خود یہ کہنا تھا کہ اگر اس لفٹ کے اندر مجھے اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک شخصیت کو ٹاپ پر رکھنے کی جاوت ہوتی تو میں یقیناً حورت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو پہلے نمبر پر رکھتا کیونکہ میں خود ایک ریفچن ہوں لیکن مجھے ماننا پڑے گا کہ نہ تو وہ کبھی باپ رہے نہ خوان نہ سیاستدان نہ جنگجو نہ حکمران ان کے یہ سب کے سب پہلو مسنگ ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام پہلو نہ صرف مجود ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے مثال ہیں اور مثال بھی ایسی کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسی کوئی شخصیت اور مجود ہی نہیں ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر وہ عظیم ترین شخصیت جس نے پوری انسانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو کہ نہ صرف مذہبی بلکہ سیکولر محاذ پر بھی کامیاب سیاستدان تھے جوٹ پر نوڈ شاہ آئرلینڈ کے مشہور ڈراما ریٹر اور سوشل ایکٹیوز تھے یہ بھی مذہب کے لحاظ سے کریفشن تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پڑھ کر ان کے بارے میں اس کے الفاظ یہ تھے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کو خالق کائنات کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا جن کی پوری کی پوری زندگی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مثال تھی اور اسی لیے جن لوگوں نے ان کی زندگی پر غور و فکر کیا اور اسے سمجھا تو اسے ہدایت مل گئی پھر چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو حق کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رافتے کھول دے گا ہندو اور مسلمان کے نظریات خدا کو لے کر بلکل الگ الگ ہیں اور عام طور پر دونوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور تاسو بھی پائے جاتا ہے جس کا ذمہ دار میڈیا اور سیاستدانوں کے پولٹیکل فائدے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر بانڈ کر حاصل کرتے ہیں لیکن ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہی لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک انسانیت کے مسیحہ کے طور پر پیش کرنا وہ بھی ایک ہندو ہو کر اپنے آپ میں ہی سوچنے کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل کام ہے لیکن جن لوگوں نے غور و فکر کیا اور سچ کو جان لیا تو دوسروں کو بتانے کے لیے خود کو نہیں روک پائے مثال کے طور پر انڈیا کے اس پروفیسر کی مثال لے لیں جو کہ ہفٹری کے پروفیسر ہیں اور مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں ان کا نام ہے آواد اوجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا آپ بھی سنیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں میں میڈیویل انڈیا پڑھاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اسلام اتنی اچائی پہ کیسے تھا مسلمان اتنی اچائی پہ کیسے تھے اسپین سے لے کر چائنہ سی کیسپین سے لے کر ہندوستان پورے علاقے میں مسلمانوں کا قبضل کیوں کیونکہ وہ اپنے اس وقت پیغمبر کو سمجھتے تھے کہ جیتنے کے صدحانت کیا ہے جیتنا تلوار سے نہیں تلوار سے تو لوٹا جاتا ہے جو اور کس چیز کا استعمال کرتا ہے تلوار کا یہ میسج ہے میسج اکرا شبد فیصل صاحب نے لیا کہ سر ہم تو اپنی انسٹیٹیوٹ کا نام اکرا رکھیں میں نے کہا بلکل میں نے کہا انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہم انسٹیٹیوٹ کا نام کیا رکھیں ہم نے کہا اکرا رکھو بڑا اندھیرہ ہے دنیا میں اسلام جب پیدا ہوا پوری دنیا میں اندھیرہ تھا پوری دنیا میں آپ کبھی اسلام کی ہسٹری پڑھو یورپ عورتیں جلائی جا رہی تھی وچھ ہنٹنگ کے نام پہ وچھ ہنٹنگ ہندوستان ساتھی پردھا چین میں تو لڑکیوں کو ایسے ہی مار ڈالتے تھے لیمپ لے کر کھڑے ہوئے اسلام پریو میسیج آج سب سے زیادہ ایڈکیشن میں ہندوستان میں کون پیچھڑا مسلمان پیغمبر ہمارا کہہ رہا ہے ہمارا وہ ہم سب کے پیغمبر ہے کسی خاص وشے اس کے نہیں ہے وہ کہتا پڑھو سمجھو تیف شہر کا نام سراؤ گا کافی لوگ بیٹھے ہو تیف وہاں کے لوگ حضور صاحب کو پتھر مارتے تھے گالی دے تھے اب ہم کو کوئی یہاں گالی دے اور سیفر یہاں کے کمشنر ہے دھولے صاحب آئی جی ہے تو میں تو جا کے ان سے کہوں کہ سب انکانٹر کروا تو مروا ڈالو ان کو یہ ہم کو گالی دے رہے ہیں سب زبرائیل صاحب نے حضور صاحب سے کہا کہ کہو تو تیف شہر دو پہاڑوں کے بیچ پہ ہے تو انہوں نے حضور صاحب سے کہا کہ کہو تو دبا دوں اور میں نے نہیں جانے دو یہ لوگ یہ یہ جو مجھے پتھر مار رہے نا کسی دن یہی ہمارے پیروکاروں میں میسیج آپ پڑھتے ہو اسٹریس لے کر پڑھنا ہے مجھے نہیں سمجھنا ہے ایک ہندو پولیس کمشنر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں کیا تاثرات تھے یہ جان کر آپ بھی حران ہوں گے کہ شاید آج کا مسلمان بھی اپنے نبی کی شان اتنے اچھے سے نہ جانتا ہو جتنا یہ ہندو جانتے ہیں جنہیں ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے یہ کس طرح سے قوم کو ہی لزاں میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لائے یہ سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی میرے بھی من میں بہت سارے مسنڈیسٹرنڈنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چھرچا کی تو میرے من میں بہت سارے مسنڈیسٹرنگ تھے وہ مسنڈیسٹرنڈنگ دور ہو گئے ایک زدہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجوں ایک لاکھ چوبیس ہجار ہم نے اپنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آئے دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی اور رسول نہ بھیجوں اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لئے خدا کیلئے ایک شبد یوز کیا گیا ہے گوڑ جو ہے خدا جو ہے اور رب العالمین ہے اور پرفیٹ محمد جو ہے وہ رحمت العالمین ہے خدا ہر ایک کے لئے پرفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لئے نہیں ہے ایک ملکی کے لئے نہیں ہے ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ تین سو پچیس پار آئے ہوئے رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد جو ہے وہ تین سو پچیس پار آئے ہوئے اور جہاد شمد جو ہے وہ 41 ٹائم آیا ہے اور وہ بھی جنگ کی ارتبانی آیا ہے جہاد ایک ایفرٹس کے روح میں آیا ہے ایک کوشش کے روح میں آیا ہے اور اس میں بھی ایسا کہا جائے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے ہندو پنڈیت جو کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہی وقف ہوتے ہیں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر ایسی الفاظ سننا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور ان کی سچائی کی داد دینے کو دل کرتا ہے مسجد نبوی میں جب بدر کی لڑائی 73 قیدی پکڑ کر کے لائے گئے کھمبے میں باندھے گئے تو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصد دیکھا نہیں کیا بڑی دیر رات تک جگتے رہے جب ایک انویائی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی دیو جگ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیدی کسٹ کی وجہ سے نہیں سو سکتے تو میں کیسے سو سکتا ہوں یہ انسانیت کا اس سے بڑا ادھاران کا ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کہے پیغمبر جی تو اس طریقے سے اس ید کو مریادیت کیا میرے حساب سے دنیا کے لوگوں کو چاہے جس دھرم کا آدمی ہو ہر انسان کو میرا سندیس یہی ہے کہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ یقیناً سچائی کو تو جان چکے ہیں لیکن اپنے آس پاس مجود لوگوں کی وجہ سے یا جان کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے کہ میرے سینے کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا پہ سہاروں کا خدا کے وہ دولارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ اگر سارے جہان کے جن و انسان مل کر بھی آپ کی شان اقدس اور سیرت کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باپ بھی مکمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر خود ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو جس ہستی کا ذکر مالک کائنات بلند کرے جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے جس ہستی کا ذکر اللہ تعالیٰ تمام اسمانی کتابوں کے اندر کرے جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کروٹ لینا کھانا پینا مسلمانوں کے لئے باعث نجات باعث شفاہ باعث رحمت باعث ثواب باعث حکمت اور باعث دنائیو اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں پھر اس ہستی کے متعلق سب کچھ لکھنا انسانوں اور جنہوں کے بس کی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور ہم میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اور مسلمان سے مطلب ہے میرا مکمل ایمان والا اور مکمل ایمان والا کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر وہ چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو یا میری طرح سناتن دھرم والا ایک معمولی سا ادنا سا انسان ہو تو مکمل ایمان آنا جروری ہے اور جب مکمل ایمان آ جائے گا تو مسلمانوں کا کوئی کیا بالواقع کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ نور حق شمِ الٰہی کو بھجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون نہ تروار کی دھار سے نہ گولیوں کی بہوچھار سے رب کا بندہ ڈرتا ہے تو صرف پروردگار سے اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی کوئی جروعت نہیں ہے تو مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کسی خوٹے سکھے کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونے کی اشرفی میں تبدیل کر دیں تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان کو کسی سے گھبرانے کی جروعت نہیں ہے اور میں پہلے سے اور کافی دنوں سے مجھے ایک عویقتی نے کہا کہ بابا جی اب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھنے کی جروعت نہیں ہے میں خود ہی پہلے سے جنم جاتھی مسلمان ہوں اور مسلمان کا بطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے مکمل ایمان کہیں بھی آ سکتا ہے چاہے وہ ہندو میں آیا چاہے مسلم میں آیا چاہے سکھ میں آیا چاہے میری سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دولارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تسلیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں بہت ہی خوبصورت لائنز ہیں یہ اور مطلب میں نے جسے پہلے بھی mention کیا ہے کہ جب ہی میں میں نبی کے بارے میں کچھ سنتی ہوں اور آج تو اس ویڈیو میں الگ الگ ریلیجن کے لوگوں نے ان کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں کہ مطلب مجھے اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں means i have no word to explain how happy i am today کہ میں نے باقی سوڑی جن کے لوگوں کے لوگوں سے بھی اتنی اچھ اچھی باتیں سنی میں نے جسے پہلے بھی mention کیا ہے کہ نبی کے بارے میں جو بھی شخص سنے گا وہ کبھی deny نہیں کر سکتا کہ وہ ایک اچھی پرسنیلٹی نہیں رہے ہیں میکرز ان کے جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے aggressive بالکل نہیں تھے جو کہ مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے ہمیشہ سوچتے تھے کہ میں کیا ایسا کروں کہ میری امت کو کبھی کسی چیز کی تکلیف نہ ہو اور جو اس ٹائم پہ لوگوں نے ان کے اوپر پتھر مارے تھے بہت ان کے ساتھ میں برا سلوک کیا تھا بہت انہوں نے کبھی ان کو punish نہیں کیا اگر وہ چاہتے تو وہ ان کو punish کر سکتے تھے ایک سیکنڈ میں بہت انہوں نے کبھی ان کو punish کرنے کے لیے سوچا نہیں بس وہ یہ سوچتے تھے کہ کوئی بات نہیں ایک دن یہ لوگوں کو اپنے آپ ہی سمجھ آئے گی اور یہ لوگ صحیح رستے پر چلیں گے اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ ہی ابھی بھی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جب ججمن والے دن سب لوگ وہاں چلے جائیں گے اوپر تو اس ٹائم پہ بھی جو خدا سے سفارش کرنے والے ہوں گے وہ پروفے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو خدا کو بولیں گے کہ یہ میری امت ہے ان کو بخش دوں تو اسی لئے میں یہی کہتی ہوں اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گے کہ مطلب نبی کے بارے میں جیسے مجھے سن کے بہت خوشی ملتی ہے ایسے ہی میں یہ مانتی ہوں کہ مطلب جس انسان نے بھی پروفے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑا ہے یا سنا ہے یا کسی سے ڈسکس کیا ہے انہوں نے تو وہ ہمیشہ ان سے امپریس اور ان سے انفرنس ہوں گے اس میں کوئی مسلم بندہ یہ بولے کہ نہیں آپ سچ میں امپریس نہیں ہو بس دکھانے کے لئے ایسا کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو نبی ہیں ان کی پرسنیلٹی ہی ایسی ہے جو بھی ان کے بارے میں سنتا ہے اس کا من بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ایسے انسان کے بارے میں شاید ہی ہم لوگوں نے کبھی سنا کہ کوئی انسان اتنا پرفیکٹ بھی ہو سکتا ہے جتنے نبی تھے تو اسی لئے جب ان کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو ہر انسان ان سے انفرنس ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں بھی جب میرے باقی سب لوگوں سے مجھ سے بھی سنا کی نبی کی اتنا پریز کر رہے تھے نبی کو تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ آج پھر مجھے وہی ویلی فیلنگ آ رہی ہے کی میرے نبی کی کسی نے تاریخ کی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو کا ہوں گے ہی ختم کرتے ہیں باب بائی